بسم اللہ الرحمن الرحیم تندرستی ہزار نعمت ہے تندرست رہنے کے لیے صحت بخش غزہ اور تازہ کھانا بہت ضروری ہوتا ہے کھانا بے شک سادہ ہو مگر صحت بخش اور متوازن ہونا چاہیے بہت زیادہ چٹ پٹے کھانے اور بے وقت کھانا انسان کی صحت کو خراب کر دیتا ہے آج کے لیکچر میں ہم اپنی اردو بی کے نوٹس میں موجود مضمون غیر متوازن غزہ کے نقصانات پڑھیں گے آپ سب اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر اکتیس کھولیں دن اور تاریخ لکھیں اور میرے ساتھ مل کر مضمون پڑھیں سمجھیں اور یاد کریں غیر متوازن غزہ کے نقصانات بچوں اپنے مضمون میں مندر جازیل باتیں شامل کریں متوازن غزہ کی اہمیت غیر متوازن غزہ کے نقصانات اور متوازن خوراک اور غزہ کے فوائد مضمون کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے لیکن یہ نعمت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب انسان غزہ اور خوراک کے معاملے میں توازن کا راستہ اختیار کرے کیونکہ غیر متوازن غزہ صحت کے لیے بے حد نقصان دے اور بہت سی خطرناک بیماریوں کا باعث ہے اس سلسلے میں آدمی کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں نہ کہ کھانے کے لیے جیتے ہیں پیراگراف نمبر ٹو غیر متوازن غزہ لینے کا سب سے بڑا نقصان بہت سی بیماریوں کا شکار ہونا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر شوگر دل کے امراض میدے کی تقالیف اور بہت سی چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے ان امراض اور جسمانی تقالیف کی بنیادی وجہ غیر متوازن غزہ کا استعمال اور وقت بے وقت اور بے تہاشا کھانا ہے ہم نے گھر کی سادہ اور متوازن غزہ کو چھوڑ کر فوڈ سٹریٹ اور ہوٹلوں کی تیار شدہ چٹخارے دار کھانوں کو ترجیح دی ہے جس کا نتیجہ خطرناک بیماریوں اور اچانک موت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں آخری پیراگراف حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی جیسی نعمت انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے ہمیں قدرت کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنا چاہیے کھانے پینے اور خوراک کے معاملے میں انتہائی احتیاط اور اصول سے کام لینا چاہیے سادہ غزہ کے ساتھ ورزش اپنا معمول بنانا چاہیے یقیناً اسی صورت میں زندگی جیسی نعمت کا بھرپور انداز میں لطف اٹھایا جا سکتا ہے بچو ہمیں کھانا کھاتے وقت یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جان ہے تو جہان ہے ہمیں اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے اور سوست بنا دیتا ہے وہیں آج کل مرغن اور چٹ پٹے کھانوں کے استعمال سے ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے اور ان بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے گھر کے سادہ ساف ستھرے اور حفظانی صحت کے اصولوں پر بنے ہوئے کھانوں کو چھوڑ دیا ہے ہماری زبان کو اب گھر کا ذائقہ پسند نہیں اور یہی زبان کا ذائقہ ہمیں بیماری اور آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں سادہ اور صحت بخش غزہ کھائیں ورزش کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کریں بچوں اب گھر کا کام نوٹ کر لیں اردو بی کے نوٹس میں شامل مضمون غیر متوازن غزہ کے نقصانات یاد کریں اور اے آر میں ماشق کریں اپنے اگلے لیکچر میں جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ